مہے رمضان یوں آ گیا بنکے لحمت یہ پھر چھا گیا اسلام علیکم میں سیفر اللہ دندر فائی بھنٹ سوٹس کے ساتھ کوارنٹین یوٹیوب ریڈر شو میں آپ کو خوش آمیلیت کہہ دیں دوستون رمضان آنے والا ہے تو آج کے ہمارے شو میں میں بات کروں گا ہر گھر میں ہونے والی ان باتوں کی جن سے ہمیں گریز کرنا ہے عورت عورت سہری میں سب سے پہلے جاتی ہے اور سب گھر والوں کے لیے سہری تیار کرتی ہے لیکن سب سے آخر میں کھاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد دو پہل میں بچوں کو کھانا کھلاتی ہے پھر چار بجے کے بعد سے افتاری تک اپنے خاندان والوں کے لیے افتاری کے تیار کرنے میں لگ جاتی ہے چاول، پالک، گوشت، چٹری وغیرہ وغیرہ تیار کرتی ہے اور ساتھ میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پکایا ہوگا ساس اور سسر کے لیے الگ چیز پکاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں افتاری سے پہلے شوہر کے غصے کو صبر سے جھیلنا بھی پڑتا ہے ازان سے پہلے دستر خان لگانا تعریف تو دور کی بات دو دو روٹیاں کھانے کے بعد ایک تھنڈا ڈلاس لسی مانگنا اور پھر کہنا کہ نمت کم ہے اور خاص تھنڈا نہیں ہے اور افتاری پوری کی پوری کر لی جناب نے اس کے بعد چھپکے سے کسی کمرے میں افتاری کر لیتی ہے ترابی کے بعد پھر سے حضرات کے لیے چائے اور میوہ تیار کرتی ہے اور پھر سے سہری میں سب سے پھیلے جاگتی ہے اگر خدا نا خواستہ نا جاگی دو بجے یا سہری لیٹ ہوئی تو ستھ خاندان کا نزلہ بچاری عورت پر گرتا ہے سارا دن آپ سے درخواست ہے کہ گھر کی ساری عورتیں وہ ماں ہو بیوی ہو بیٹی ہو بہن ہو یا کوئی اور رشتہ ہو ان کا لازمی خیال رکھنا چاہیے آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے اللہ کو مانو اب اس جہالت سے نکال آو یہ معاشر کی پس ماندگی ختم کرو اللہ راضی ہو جائے آج کاش اور یہی تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں شو کے لیے فیڈبیک ضرور دیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ کی نوڈکیشن جلد سے جلد مل جائے تھینکیو سٹے ہم سٹے سٹے